دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے قبیلے کے بارے میں جو اپنی بے حساب بہدری اور دلیرانہ کارناموں کے لیے مشہور تھا جی ہاں دوستوں ہم بات کر رہے ہیں وائیکنگز کے بارے میں آپ نے شاید ان کا ذکر اکثر سنا ہوگا لیکن آج ہم جانیں گے کہ اصل میں وائیکنگز کون تھے ان کا اصل مقصد کیا تھا اور کیوں وہ اتحاس کے پننوں میں عمر ہو گئے لیکن دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو پلیس اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تو چلی دوستوں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں وائیکنگز اصل میں آٹھوی سے گیاروی صدی کے درمیان کا ناراویز قبیلہ تھا جو اکثر ڈین مارک، نوروے اور سویڈن کے علاقوں سے تعلق رکھتا تھا ان لوگوں کو اکثر نورس مین بھی کہا جاتا تھا وائیکنگز کہتے ہیں ان لوگوں کو جو سمندر کے راستے نکل کر نئے نئے علاقے فتح کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں سے مال اور دولت لوٹ کر اپنے وطن لے آتے تھے لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ وائیکنگز صرف لوٹے رہے تھے کیونکہ یہ لوگ تاجر بھی تھے فصل اگانے والے کسان بھی اور نہایت استاد کلکار بھی دوستو وائیکنگز کا اثر صرف اسکینڈی نیویا تک محدود نہیں تھا بلکہ انہوں نے یوروپ کے مختلف حصوں میں اپنا شاندار اثر چھوڑا یہ لوگ ایسے جہاز بناتے تھے جو نہ صرف تیز رفتاری سے چل سکتے تھے بلکہ گہرہ پانی اور سمندر کے طوفان بھی جھیل سکتے تھے ان جہازوں کو لانگ شپس کہا جاتا تھا ان جہازوں کی مدد سے وائیکنگز نے یوروپ کے الگ الگ علاقے جیسے کہ انگلینڈ، اسکوٹلینڈ، آئرلینڈ اور حتیٰ کے فرانس تک بھی اپنی دستک دی ہر جگہ انہوں نے لوٹ مار کی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئے نئے علاقے بسائے اور تجارت کو بھی فروغ دیا وائیکنگز کے بہترین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا رگنار لوٹس بروک جو ایک معروف وائیکنگ رئیس تھا اس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا دیلیر اور عظیم جنگجو تھا اس کے بیٹے بھی اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے نئے نئے علاقے فتح کرتے رہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ وائیکنگز کے مشہور آشیانوں میں سے ایک تھا کٹانا جو کہ ایک امیر اور ترقی پسند شہر تھا یہاں کے لوگ نہایت مہمان نوازی اور بہترین تہزیب کے مالک تھے ان کا خاندان بہت بڑا اور مضبوط تھا جہاں ان کے پریوار ایک دوسرے کے ساتھ مل جلکر رہتے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے وائیکنگز کا ایک اور مشہور قبیلہ تھا جس کا نام تھا جورن آئرن سائیڈ جو رگنار لوڈ بروک کا بیٹا تھا جورن اپنی بہادوری اور اسٹریٹیجی کے لیے جانا جاتا تھا اس نے یوروپ کے مختلف علاقے فتح کیے اپنے باپ کے نام کو روشن کیا وائیکنگز کا اصل مقصد صرف جنگ اور لوٹ مار نہیں تھا یہ لوگ تجارت بھی کرتے تھے ان کے سفر مختلف راستوں پر ہوتے تھے جہاں یہ نئے نئے ملکوں سے چیزیں لے کر آتے تھے اور اپنی چیزیں بیشتے تھے یہ لوگ چینی، سلک، مسالے سے لے کر لوہے کے اسلاح اور زیبروں تک کا بزنس کرتے تھے ان کی اسی حصیت نے انہیں مختلف کلچرز کے ساتھ ملنے کا موقع دیا اور اس طرح ان کے پاس الگ الگ ملکوں کے علم اور فنون بھی پہنچ گئے وائیکنگز کے گھرانے اکثر بڑے اور مسلسل رہتے تھے ان کے گھروں میں ایک بڑا سینٹرل ہال ہوتا تھا جہاں ساری فیملی مل کر کھانا کھاتی تھی باتیں کرتی تھی اور محفلے سچتی تھی یہ لوگ اپنے دین اور مذہبی روایتوں کو بھی مضبوطی سے فالو کرتے تھے ان کا دین نورس مایتھولوجی پر مبنی تھا جہاں ان کے الگ الگ دیوتا اور دیوی ہوتے تھے جیسے کہ اوڈین، تھور اور فریجا ان دیوتاؤں کو یہ لوگ اپنی جنگوں میں مدد کے لیے پکارتے تھے اور اپنے جیت کا جشن ان کی تصویروں کے سامنے مناتے تھے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ وائیکنگز کا ایک اور مشہور پہلو ان کی دریافت اور بستیاں بسانے کی صلحیت تھی یہ لوگ گرین لینڈ اور حتیٰ کے نورتھ امریکہ تک بھی پہنچ گئے تھے ان کا ایک مشہور رخوالہ لیف ایرکسن تھا جس نے سب سے پہلے نورتھ امریکہ کا سفر کیا اور وہاں ایک بستی بسائی وائیکنگز کی تہذیب اور روایت ان کی ایک خاص پہچان ہے ان کا ذہن اور جسم دونوں ہی مضبوط اور سخت تھا یہ لوگ جنگ میں اپنے دشمنوں سے لڑتے وقت کسی بھی قسم کا ڈر نہیں رکھتے تھے اور اپنے وطن کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے آخر میں وائیکنگز کا دور وقت کے ساتھ ختم ہو گیا گیاروی صدی کے بعد یوروپ میں کرششنیٹی کے اثر سے ان کا اثر کم ہوتا گیا اور یہ لوگ دیرے دیرے کرششن ہو گئے لیکن ان کی تہذیب اور روایت آج بھی زندہ ہے وائیکنگز کے قصے اور کہانیاں آج بھی لوگوں کے دلچسپیوں کا حصہ ہے اور ان کی بہادوری اور جنگجو تہذیب کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں دوستو یہ تھی کہانی وائیکنگز کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں